آپ کو ویسے کون سی پارٹی کی لیڈرشپ زیادہ مشکل میں نظر آ رہے ہیں دیکھیں سادیہ میں میرا مزاج یہ فلیکشپ ریفرنس والا بھی ذہن میں رکھئے گا اس کا ڈیسیجن بھی آنا ہے فائنر ہمارے سامنے چوب رسکو میرا مزاج بڑا مختلف ہے میں لوگوں کی عزت کرنا چاہتا ہوں اور عزت کروانا چاہتا ہوں شاید میں افورڈ نہیں کرتا کہ یہ کروں اور مختوم صاحب سے بھی اترام کے ساتھ مختوم صاحب سے تو اترام جو ہے وہ صرف ذات کا نہیں ہے خاندان کا بھی ہے بے شمار ہے لیکن اور میں اور مختوم صاحب ایک کیبینٹ میں کیبینٹ کلیگ بھی رہے ہیں وہ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں ان سے لیکن بات یہ کہ ایک اترام کا رشتہ ہے محبت کا رشتہ ہے سیاسی سوچ مختلف ہونا جمہوریت اسی کا نام ہے کہ سیاسی سوچ آپ کی مختلف ہوتی میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ اگر یہ اتحاد بنے گا تو یہ ان کا یہ جو معاملہ نیب کے ساتھ چل رہا ہے اس میں کوئی کچھ کرنے کے لیے یا ان کو ایک سٹرنگٹ شو کرنے کے لیے بنے گا یہ حکومت کے لیے اجازت میں ایک سوال کرنوں آپی سے نیب کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک چیز آئی ان کا شکوہ تھا کہ ان کے لوگوں کو نیب بلاتی ہے پیپلز پارٹی کا تھا کہ ان کے لوگوں کے ساتھ زیادی ہو رہی ہے پھر پتہ چلا خبر آئی کہ محمود خان صاحب آپ کے سی ایم کے پی کے آپ کے ادھر کے سبائی وزیر آتف خان کو بلالیا آپ کے یہاں کے ایک سینٹر کو بلالیا سر سنے تو سہی نا ان کو بلالیا کل محمود خان صاحب نیب کی پیشی بھوکت کے باہر آئے اور انہوں نے میڈیا کے سامنے بات کی کہ نیب نے مجھے کلین چٹ دے دیا ہے سو ایوری بڑی وہ شاکٹ کہ یہ تو ایک پیشی میں ہی چند منٹوں میں کلین چٹ لے کے آگے آج ناپ کی طرف سے ریاکشن آیا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی کلین چٹ نہیں دیا سو آپ پوچھیں اپنے سی ایم صاحب سے وزیر آزم صاحب کہ وہ ادھرے کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں میں مجھے تو اپنی تحریکی انصاف کی بات کرنی ہے اور وہ بھی اپنی کپیسٹی میں کرنی ہے میں تو سبائی اسیمبلی کا ممبر ہوں پنجاب سے اور محمود خان صاحب سے محمود خان صاحب سے میرا کوئی اتنا مجھے نہیں پتا مطلب کہ ان کو میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاستدان کو خصوصاً حکومت کو اگر ہم نیب کے بارے میں بیان بازی نہ کریں تو یہ بہتر ہوگا اور آپ میرے سے ذاتی سوال کرتی ہیں تو ایک دن میں کلین چٹ نہیں مل سکتی اور آپ لوگوں کے وزراء کی بیان بازی اس کو نیب کو زیادہ نشانے پر اپوزشن کے خود موقع دیں گے تو وہ اور بات ہے لیکن ایک دن میں نہ کوئی پاک ہو سکتا ہے اور نہ اس پہ جرم ثابت ہو سکتا ہے اس پہ تو آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے ثبوت آتے ہیں یہ چیزیں آتی ہیں لیکن دوسری ایک چیز میں اور کہوں گا اپنے دونوں بھائیوں کے اترام کے ساتھ دیکھیں آج یہ بریٹش ایئر وز والا کام ہوگی اس کا مطلب یہ ہے اچھی بات دوسری بات یہ کہیں کہ شباز شریف صاحب والا اس کو کہا یاد صادق صاحب نے میرے محترم دوست تھے وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ خوشگوار ٹرن ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا یہ تھا کہ ان پہ نیب کی تحقیقات چل رہی ہیں اب کل کو اگر میرے صاحب پہ ثابت ہو جاتا ہے خوبصورت یو ٹرن ایاز صادق کہتے ہیں انہوں نے جو بھی لفظ کہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اس بات کو سراہا مگر تنزیہ انداز میں سراہا اگر کل کو ہمارا موقف یہ تھا کہ ایک آدمی پہ جس پہ کرپشن کے الزام آتے ہیں اس کو نہیں ہونا چاہیے we never set کے نون لیگ سے نہیں ہوگا not a lot of people within your party are happy about it ابھی تک even myself لیکن میں آپ کو ارز کروں کہ بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کل کو اگر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر کیا نون لیگ اپنا بندہ بدلیں